مہم دیکھنے والے پیاری ویورز کو السلام علیکم تو پیارے ویورز ہمارے پاس ایک الیکٹری کاریان ہے جو کہ شارٹ ہے تو اب ہم اس کو چیک کریں گے آپ دوستو کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کا شارٹ چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم سیریز بورڈ سے کیسے اس کا جو ہے وہ شارٹ چیک کریں گے کہ یہ شارٹ اس طریقے میں ہے بھی کہ نہیں بھی تو اس کے لیے جیسا کہ ایک سیریز بورڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہم لیڈ لگاتے ہیں جو کہ یہ بنی ہوئی ہے شو لگاتے ہیں اور یہ آگے سے تاریں ہم ملاتے ہیں تو ہمارا جو لیمپے وہ آن ہو جاتا ہے تو اس کی مدد سے بھی ہم چیک کر سکتے ہیں تو میں نے ایک جو ہے ٹیسٹنگ بلپ بنایا ہے تو اس سے بھی ہم چیک کر سکتے ہیں یہ ہماری وہی وائر ہیں ان کو ہم آپس میں ملائیں گے تو ہمارا لیمپ آن ہوگا اور یہ جو شو ہے یہ ہم نے سیریز بورڈ میں نہیں لگانا ہے یہ ہم ڈریکٹ ہی بورڈ میں لگائیں گے تو یہ بورڈ ہمارے پاس ڈریکٹ ہے تو اس میں ہم لگا کہ اس کا شار سرکٹ چیک کریں گے اور آپ دوستو بھی بتائیں گے کہ شار سرکٹ کوئی بھی الیکٹرک چیز ہے تو اس کا کیسے جو ہے وہ شار سرکٹ چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمتار ملائیں گے آپ اس میں تو یہ ہمارے لیم پاؤن ہو جائے گا تو آپ کے پاس کوئی بھی الیکٹرک کی چیز ہے تو اس کا آپ نے شو لے لینا ہے اور شو کی آگے تاریں جو ہے وہ اس کے اندر لگیں ہوں تو ایک آپ نے اس تار کا ایک سیرہ شو کی ایک سائیڈ پہ لگانا ہے اور دوسرا آپ کے پاس جو الیکٹرک چیز ہے اس کی باڈی کے ساتھ ٹچ کرنا ہے ٹھیک ہے تو جیسا کہ یہ یہاں اگر ہمارا لیمپ آن ہو رہا ہے تو اس کا مصال بھی یہ شارٹ ہے اگر لیمپ آن نہیں ہوتا تو پھر یہ شارٹ نہیں ہے تو ابھی لیمپ فل آن ہو رہا ہے فل شارٹ ہے اب اس کو ہم کھول کے چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہماری الیکٹرک آئرن شارٹ ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کا یہ بیک کور کھول لیں گے تو پہلے برز آپ کے پاس اگر کوئی بھی الیکٹرک چیز ہے تو اس کی آپ جب تاریں کھولیں تو تاروں کو چیک کر لیں کہ آپ نے تاریں کون سے پوائنٹ سے کھولی ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس موبیل ہے تو موبیل سے آپ پکچر لینے کہ آپ کو بتا کے پتہ رہے کہ آپ نے تاریں کہاں سے کھولیں تو جیسے کہ یہ اندر پیرویورز تین پوائنٹ ہے اس طریقے تو یہ جو ہماری مین کیبل آ رہی ہے جس کے آگے شو لگا ہوا ہے تو اس کا ایک سرہ اس کے رائل سائٹ پہ اور ایک دوسرا سرہ اس کے لیپ سائٹ پہ ٹھیک ہے اور جو ہمارا انڈیگیٹر ہے بلب اس کا ایک رائل سائٹ پہ اور ایک درمیان والے پوائنٹ پہ ٹھیک ہے آپ اس کو جہاں وہ تاریں کھولتے ہوئے یہ یاد کر لینا ہے اس کو اب ہم کھول لیتے ہیں تو اب ہم یہ پتری اٹھار کے یہاں دو نٹ ہوتے ہیں وہ بھی کھول لیں گے اس کے تو پیاری ویورز اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کا شار سرکٹ کہاں ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کا eleمنٹ یہ بھی شارڈ ہو سکتا ہے اس کو ہم eleمنٹ کو چیک کریں گے اگر eleمنٹ شارڈ ہوتا ہے تو اس کا جو ہے یہ پلیٹ ہمیں چینج کرنا پڑے گی کیونکہ eleمنٹ بھی مل جاتا ہے وہ لگانے سے جو وہ اتنا پیداều نہیں ہوتا تو ہمیں اس کی یہ پلیٹ چینج کرنا پڑتی ہے تو ہم اس کا eleمنٹ بھی چیک کر لیتے ہیں اس باڈی کے ساتھ جب eleمنٹ چیک کریں گے تو ایک یہاں لگائیں گے اور ایک اس کی باڈی کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں شارٹ دے تو یہ ایلیمنٹ بھی خراب ہو سکتا ہے اور اس کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں تو پیاری ویورز اگر آپ کو نظر آ گیا ہے تو اس کے اندر ایک اور فالٹ ہے یہ ایلیمنٹ کا نہیں ہے ایلیمنٹ ہمارا ٹھیک ہے ہم یہ فالٹ نکال کے میں آپ دوستوں کو دکھا بھی دیتا ہوں تو پیاری ویورز یہ چیک کریں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر نٹ گر جاتا ہے اور نٹ جو ہے وہ اوپر والی ان پتری کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اور نیچے والی باڈی کے ساتھ ملتا ہے تو اس وجہ سے بھی وہ شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے تو پیاری ویورز یہ آپ چیک کریں تو یہ اس کے اندر کہیں سے نٹ گرا ہوا ہے یہ دیکھیں تو یہ ابھی اس کے ساتھ بھی ٹیچ ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ بھی ٹیچ ہو رہا تھا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نٹ اس کے اندر گر جاتا ہے تو وہ جب ان کے ساتھ ٹھکراتا ہے دونوں کے ساتھ تو اس لئے بھی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو اب ہم اس کو یہ نکال دیتے ہیں تو اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یاد جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ابھی بھی ہے ابھی اگر ہوا تو پھر اس کا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کا ایلمٹ بھی خراب ہو سکتا ہے تو پیاری بھی بز یہی اس کا مسئلہ تھا کہ یہ جو نٹ ہے یہ اس پتری کے ساتھ ٹکرا رہا تھا اور نیچے اس کی باڈی کے ساتھ تو اس وجہ سے جو ہے وہ شارٹ تھی ہماری تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے نٹ اس کے اندر گر جاتا ہے یا اس کے اندر کوئی نٹ آپ نے رکھا اس کے اندر اور بعد میں اس تری بند کر دی تو وہ نٹ اندر ہی رہے گیا تو جب اس تری ہم اس تری کرتے ہیں ہی لاتے ہیں جب وہ اس کے اندر پس جائے گا تو اس تری ہماری شارٹ ہو جائے گی تو اسی طرح یہ ہم نے فارڈ دور کر دیا اس کا جو نٹ تھا وہ نکال دیا ہے ابھی چیک کیا ہے تو ہماری اس تری شارٹ نہیں دے رہی ابھی ہم اس کو مکمل بند کریں گے اس دوبارہ بھی چیک کریں گے کہ یہ شارٹ دے رہی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو دوستو ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کی اس تری بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے یعنی ڈریکٹ ہو جاتی ہے تو اس کا بھی ایک مسئلہ بتا دوں یا پھر گرم نہیں ہو رہی تو اس کا بھی ایک مسئلہ ہے تو آپ یہاں دیکھیں گے دوستو اس کو کھولیں گے نا تو اس کے اندر جو ہے وہ یہاں پوائنٹ لگے ہوتے ہیں اس پتری کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں نیچے والی پتری کے ساتھ تو ان پوائنٹ کے اوپر جو ہے یہ سپار کر کر کے نا آپ اس میں جب ملتے ہیں سپار کرتے رہتے ہیں تو یہ جل جاتے ہیں تو ان کو بھی ریک مار سے جو ہے آپ نے صاف کر لینا صاف کرنے سے آپ کی اس طرح دوبارہ جو ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور اگر بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں سپار کر کر کے آپ اس میں چپک جاتے ہیں تو پھر آپ نے اس کا یہ تھرمو سٹیر چینج کر دینا ہے تو یہ پوائنٹ بھی لگ جاتے ہیں اگر آپ نے لگوانے ہو تو جو سب سے بیسٹ پوائنٹ ہوتے ہیں آپ سونار کے پاس جائیں تو یہ چینج کی پوائنٹ لگا لیں اتنے لگوا لیں یہ اتنے مہنگے نہیں لگتے تین ایک سو کے لگ جائیں گے ایک اس پتری پہ لگے گا اور ایک اس پتری پہ تو پھر انشاءاللہ اگر وہ چینج کے لگ گئے تو انشاءاللہ دس پنترہ سال آپ کی اس طریقے جو ہے وہ خراب نہیں پوائنٹ کی وجہ سے خراب نہیں ہوگی اور گر کے ٹوٹ جائے تو وہ ایک علیہ دا بات ہے لیکن ان پوائنٹ کی وجہ سے خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر ابھی جو اس طریقے آ رہی ہیں ان کے اندر پتل کے ہوتے ہیں تو پتل جو ہے وہ اچھا کنڈیکٹر ہے لیکن اس طریقے لیے وہ اتنا اچھا کنڈیکٹر نہیں ہے چل جاتا ہے لیکن اس کے لیے چاندی جو ہے وہ سب سے بیسٹ کنڈیکٹر ہے جو کہ اس کو جو ہے سپارک ہونے سے جل جانے سے بچاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہمیں اس کو بند کریں گے تو کبھی کبھی شارٹ سٹکٹر ہے اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ یہ جو آپ کا یہ کشتی نمک کور ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ان پتلیوں کے ساتھ ٹکرا رہا ہوتا ہے تو اس لیے بھی جو ہے وہ آپ کی استری شارٹ ہو جاتی تو یہ تو ابھی دور ہے ان سے یہ نہیں ٹکرا رہا لیکن کچھ استریوں کا جو ہے واپس میں کبھی کبھی جو ہے یہاں ٹکراتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ کور چین کرتے ہیں کہ یہ کسی اور کا لگاتے ہیں یہ خراب ہو گیا تو اس طرح کر گئی ان کا پھر جو ہے وہ سائز کی وجہ سے ٹکراتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو آپ نے اس طرح پکڑ کے رکھنا ہے پکڑ کے رکھ کے پہلے یہ ناب اس کے اندر آپ نے ڈال لینی اور بعد میں یہ اس کو یہاں سے پکڑ لیں چھوڑنا نہیں ہے وہ ناب نکل جاتی ہے تو اب اس کے جو ہے یہ نٹ لگا لینے تو اب جو ہے ہم اب بھی ان پوائنٹ پہ اور باڑی کے ساتھ ہم چیک کر لیتے ہیں اس کا جو ہے وہ شارٹ سرکٹ تو ایک ہم اس پوائنٹ پہ لگائیں گے اور دوسرا اس کی باڑی کے ساتھ اب ہم اس دوسرے پہ چیک کریں گے تو اب جو ہے وہ شارٹ نہیں دے رہا ٹھیک ہے تو ابھی ہماری اس تری جو بلکل ٹھیک ہو گئی ہے تو پیری بیورز اسی طرح اگر آپ کی اس تری شارٹ ہو جادی تو اسی طرح آپ اس کو کھول کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ شارٹ ہوا ہے یا اس کے اندر کوئی اور مسئلہ ہے تو پیری بیورز ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نئے ہیں چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو ابھی ہم اس کی وائر جہاں سے ہم نے کھولی تھی وہ بھی لگا لیتے ہیں پیری بیورز ایک بلب کی اور ایک جو یہ تار کی تار آ رہی ہے مطلب مین تار یہ جو جس کے آگے شو لگا ہوا ہے اس کی ایک لے لینی ہے اور ایک بلب کی یہ ہم نے رائٹ سیٹ پہ لگا لینی ہے اور دوسری بلب کی درمیان میں اور یہ جو مین ہے یہ پونے پہ لگا لیں گے ٹھیک ہے جیسا کہ ہم نے اس کے کنیکشن کھولے تھے تو پیری بیورز یہ اسی طرح ہم نے تاریں اس کی لگا لی ہیں تو ابھی ہم اس کو جو ہے یہ اس کے اندر یہاں ساکے اور پھر یہ اس طرح لگانا ہے یہ آپ نے اسی طرح اس کے جو ہے وہ باہر نہیں نکال لینی کیونکہ تار کھینچنے سے اس کی یہ انسولیشن اتر جاتی ہے اور تاریں آپ اس میں مل جاتی ہیں اور کبھی کبھی یہ تاریں کھل بھی جاتی ہیں تو شار سرگٹ ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ نے تار کو اچھی طرح یہاں پھسا لینا ہے اور تاکہ جو ہے وہ تار کو اگر تھوڑا کھینچنے بھی ہیں نا تو یہ جو ہے یہاں سے نہ نکلے ٹھیک ہے تو پھر بھی امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو اس کی شار سرکٹ چیک کرنے کی سمجھ آگی ہوگی تو اگر آپ دوست چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بر دیں ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں بلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بنا دیشتر خیال رکھیں اللہ حافظ